بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں دیجیٹل ایمپیر میٹر کے بارے میں جو ایک کرنٹ ٹرانسپرمنٹ کے ساتھ انسٹائل ہوتا ہے اس طرح کے ایمپیر میٹر کو ہم ایک سیٹی ٹائپ ایمپیر میٹر کہتے ہیں اور اس کو ہم ڈاریکلی سیٹ اپ نہیں کر سکتے ہیں بات کریں اگر کرنٹ ٹرانسپرمنٹ کی تو کرنٹ ٹرانسپرمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ ریشو کے کرنٹ ٹرانسپرمنٹ آویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں جیسا کہ یہ کرنٹ ٹرانسپرمنٹ ہمارے ساتھ ہے چار سو ایمپیر کا ٹھیک ہے تو اس کی جو پرائیمری کرنٹ نکلے گی وہ چار سو ایمپیر کے لیے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس میں ہم گزاریں گے تو یہ پرائمری کرنٹ ہمارے ساتھ چار سو ایمپیئر ہوگی تو سیکنڈری میں اسی ریشو کا یہ کرنٹ پروائیٹ کرے گا اس ایمپیئر میٹر کو اس کی اگر کلاس کی بات کی جائے تو یہ زیرو فائنڈ پائیپ کلاس ہے ابھی کلاس کا مطلب میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اس کلاس کا مطلب ہوتا ہے اگر یہ ویلیو پروائیٹ کرے گا تو وہ زیرو فائنڈ پائیپ پرسنٹ یا تو ایکسٹرا ہوگا یا زیرو فائنڈ پائیپ پرسنٹ کم ہوگا یعنی اس میں جو اولٹ پولٹ ہو سکتی ہے زیرو فائنڈ پائیپ پرسنٹ کی اب ہم بات کرتے ہیں اس میٹر کے بارے میں یا ڈیپرنٹ شیپز میں ملتے ہیں ڈیپرنٹ وائرنگ کنیکشن ہوتی ہے لیکن وائرنگ کنیکشن ہر ایک کی سیم ہوتی ہے نمبر ہو سکتے ہیں جو کانٹیکس ہو سکتے ہیں وہ بھی الگ ہو سکتے ہیں اس کے کانٹیکس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ون سے لے کر ایٹ تک کے اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے لیکن اس میں صرف اویلیبل ہے اونلی فور کانٹیکس یعنی اور کانٹیکس ہے ہی نہیں اس میں اگر ہم بات کریں تو سکس سیون ایٹ ایسی پاور کے لیے ہے جس میں آپ نے نیوٹل کہا دینا ہے آٹ میں دینا ہے اگر آپ کے پاس ایک سو دس الٹ ہوگا اور یہاں پر ایک سو دس الٹ کا پوائنٹ اویلیبل ہوگا تو آپ ایک سو دس الٹیس کو دے سکتے لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ صرف اویلیبل ہے یعنی ہم اس کو دو سو بیس الٹ پروائیٹ کریں گے اس کے ذات یہاں پر لکھا ہے وان اور ٹو انپوٹ یعنی یہاں پر ہم نے کرنٹ ٹرانسپرمر کے وائر لگانے ہے کرنٹ ٹرانسپرمر کے وائر اس کانٹیکس میں لگتے ہیں اور پھر وہی وائر ہم نے یہاں پر سیٹ اپ کرنے اب بات کرتے ہیں اس کی سیٹ اپ یعنی اس کی ریشو کی سیٹ اپ کے بارے میں تو اس میں ہمارے ساتھ یہاں پر ملتا ہے ایک سویچ یعنی ایک بٹن ملتا ہے اگر ہم اس کو پریس کریں گے تو اس کا پروگرام کھلے گا اور اگر پروگرام کھل جائے تو ہم پھر اسے دوبارہ دوبارہ پریس کریں گے اگر اس میں ہمارے ساتھ یہ جو ہے اس کی ریشو چار سو ایمپیر ہے تو ہم اسے چار سو ایمپیر پر لا کر چھوڑ دیں گے اس سے اپنا جو سارا چیز ہے سیٹ اپ ہے وہ سیپ کر لے گا اور پھر آپ کو صحیح ایمپیر دکھائے گا اس میٹر میں اگر ہم اس کی کلاس کی بات کریں تو یہ کہ ڈیجیٹل میٹر ہے تو اس میں کسی کلاس کا ٹینشن ہی نہیں اگر آپ کے پاس انیلاگ ہوگا تو پھر آپ نے سیم کلاس کا ہی لگانا ہے یعنی اگر آپ کے پاس انیلاگ میٹر ہوگا تو اس میں تو آپ ریشو بھی سیٹ اپ نہیں کر سکتے اور آپ نے داریکلی اگر یہاں پر چار سو ایمپیر کی ریشو والی آپ کی کرنٹ ٹرانسپرمر ہے تو ایمپیر میٹر بھی آپ نے چار سو ایمپیر وال الگانا ہے اگر اس چیز کی بات کی جائے تو یہ ہے بہت ہی آسان سیٹ اپ اس کی ہے اور یا ہم ہر ایک کرنٹ ٹرانسپرمر کے ساتھ استعمال کر سکتے تو یہ اس کا ایک اور بھی ایڈوانٹیج ہو گیا اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ وائرنگ کنیکشن سمجھ میں نہیں آتی بہت ہی سمپل ہے وائرنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں ایک چوٹی سی ویڈیو بنا دیں گے اللہ حافظ